بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کیورنگ کے لیٹڈ کے ہم لوگ جو کیورنگ کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور سب سے بیس جو میتھڈ ہے کیورنگ کا وہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ کتنے دن ہم لوگ کو کیورنگ کرنی چاہیے چاہیے کسی بھی چیز یعنی بیلڈنگ کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی ہمارے الیمنٹس ہیں یعنی کونکریٹ ہو گئی چاہے وہ ہوریزنڈل ٹائپ میں ہے چاہے ورٹیکل یعنی کالنگ ہو گئے جو بھی چیز ہے وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر ہم لوگ کتنے کتنے دن ترائی کرتے ہیں یا کیورنگ کرتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری اس لیب ہے جس کی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی آج دس بارہ دن ہو گئے ہیں جس کی ہم لوگوں نے کونکریٹ کیے اس کے اوپر ہم لوگ نے لگاتار پانی جو ہے وہ کھڑا کیا ہے سب سے بیسٹ میتھرڈ جو ہے اس ٹائم انجینئرز کی لینگویج کے اندر وہ یہی میتھرڈ ہے کہ جو چھت ہے یعنی اگر ہمارا ہوریزنڈل یہ ایک الیمنٹس ہے بیلڈنگ کا تو یہاں اس کے اوپر پانی جو ہے وہ لگاتار آپ کھڑا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو کمرے وائز ہوتے ہیں یا کمرہ کمرہ ہو گیا یا کوئی انچی یا نیچے جو جگہ آپ ڈاؤنز ہوتی ہیں اس ایڈیا کو دیکھ کے ہم لوگ جگہ جا کے اوپر سائیڈوں پر اس کے انٹیں لگا دیتے ہیں اور پھر اندر والی سائیڈ پر ریت لگا دیتے ہیں جیسے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی یہ چیک کیجئے یہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے انٹ لگائی ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے جو سائنٹر میں پورز ہوتے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہے یہ ساری ریت لگا دیئے اسی طرح پوری بیلنگ کے اندر ہم لوگوں نے جتنے بھی یہ ہمارے ایجز بان رہے ہیں جس طرح آپ یہ چیک کرتے ہیں یہ ڈاؤن ایڈیا یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بائر والی سائیڈ پر سارا کی ہے یہ ایڈیا یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اسی طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کالمز کی جس طرح ہمارے پاس یہ کالمز بنے ہوئے ہیں ان کالمز کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کالمز وائٹیکل ہمارے بیلنگ کے کلاتے ہیں ان کو اگر ہم لوگ چار چار فٹ تک کنکریٹ کرتے ہیں بیلنگ میں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے کمرشل ایڈیا میں زیادہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں یعنی پلازوں کے اندر کے چار چار فٹ تک یا آٹھ اٹھ فٹ تک ہم لوگ کالم بناتی ہیں ورٹیکل اور ان کے سائیڈوں کے اوپر سیبا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں وہ ایک بوری سے ملتی ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک ہے سوتر ٹائپ اس کی بوری ہوتی ہے اس بوری کو ہم لوگ اس کے ساتھ لپیڑ کے باہر سے اٹھر باندھ کے تو پھر کالم کی طرح ہی کرتے ہیں تاکہ جو وہ چیز ہوتی ہے پانی کی یعنی کیورنگ جو ہے وہ لگاتا ہے اس کو لگتی رہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے ہم لوگ بیلڈنگ اندر جتنے بھی ورٹیکل جہاں ہمارے پاس فوریزنٹل یا ورٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کی کیوں نہیں کس طرح کرتے ہیں جو بیسٹ میتھڑ ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ یہی ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے جو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے چھت کے اوپر پانی کھڑا کرنا وہ زیادہ سے زیادہ پان سے چھے دن آپ پانی کھڑا کیجئے اور پھر فردر اس طرح آگر بیلڈنگ کے اوپر کام لگا تھا چل رہا ہے یعنی چنائیاں اوپر ہو رہی ہیں تو پھر آپ ریگولر پانی کی ترائی کرتے ہیں جب ایٹوں کی چھت کے اوپر آگے تو وہ ترائی لگتی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر چنائی یا کوئی اس طرح کام ورک آگے نہیں سٹارٹ کرتے تو آپ پھر بھی اس کو فردر کچھ کچھ ٹائمز کے بعد جو ہیں وہ لگاتے نہیں گرمیاں اور سردیوں کا اس کا جو ڈوریشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمی کے اندر ہیٹ اپ زیادہ ہونے کے لئے سے ہماری چھت جو خراب ہو جاتی ہے یا ورٹیکل یا جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کنکریڈ کے خاص طور پر کیونکہ ان کو پانی چاہیے تو یہ چیزیں ہیں ساری تو بیسیکلی سارا ہم لوگوں کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ جتنے بھی ورٹیکلز یا ہوریزنٹر ایلیمنٹس ہوتے ہیں بیلڈنگ اندر کو پانچ سے سات دن کے لئے لگاتار ترائی ہونی چاہیے یعنی کیوننگ ہونی چاہیے اس کی تاکہ ہم لوگوں کے پاس اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ پراپر نکل آئے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں